اور لگاتار مکہ منتری خٹر پردیش پھر کے زلوں کا دورہ کر رہے ہیں آج میبات پہنچے تھے یہاں کئی سوگاتیں ان کی طرف سے دی گئیں دراصل ہریانہ کے مکہ منتری میبات زلے میں جنتا دروار بھی انہوں نے یہاں پر لگایا اور اس دوران سی ایم نے میبات کو قریب آدھا درزند سوگاتیں دی سی ایم خٹر نے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پنہانہ کو منڈل بنایا جائے گا اور اس ڈی ایم کی نکتی جلد ہوگی وہیں انہوں نے گھوشنہ کرتے ہوئے کہا کہ تابلو میں پی ایچ سی کا درجہ بڑھا کر ایچ سی ایچ سی بنایا جائے گا تو وہیں پنہانہ میں لڑکیوں کے کالیج بنانے کا بھی ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ساتھ ہی نوہ کھنڈ کے انڈری گاؤں میں لمبے وقت سے چلی آ رہی اپ تحصیل کی مانگ پر بھی ان کی طرف سے ہر ایجن بھی دکھائی گئی سی ایم خٹر نے کہا کہ میبات کے وکاس کا خاص دھیان رکھا جائے گا سی ایم کی ان خوشناؤں سے میبات کے لوگوں میں بھی خوشی کا ماحول ہے لوگوں کو چکتسہ کے ناتے اور جو آشک سویدہ ہے ملنی چاہیے تو وہاں کی تی اچ سی کا درجہ بڑھا کر سی اچ سی کرنے کے لیے بھی ترکار اپنا نینے لے گی بہت جلدی وہاں میں حفظہ ہوں گی سمیہ سمیہ پر آپ کے یہاں کے ویدھائے گن آپ کے یہاں کے باقی نیتا گن یا جو بھی کوئی آشکتہ کے حساب سے ساماجے کام ساموئے کام اس کے لیے آئیں گے اس کو نشو روح سے ترجیح دی جائے گی تاتمیتہ دی جائے گی ایک تو جسے پنہانا اس کو تحصیل کا درجہ تو پرابت ہے لیکن اوب منڈل کا درجہ پرابت نہیں ہے اسے اوب منڈل کا درجہ بہت جلدی دیا جائے گا اور یہاں ایس جی مہودے بیٹھے لگے گے اسی برکار انڈری کو اوبتہ چیل کا یہاں کے لوگوں کے مانگ رہی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے گا اسے میں بھی جو آشکتہیں ہوں گی سمجھ سمجھ پر پوری کی جائیں گی لیکن آج اسے میں ایک آ جائے سکتا ہے کہ پنہانا میں لڑکیوں کے لیے کالیج اس کی ورسا کی جائے اس کی بھی منجولی آجم دیتے ہیں